سلام علیکم ناماز کے تعلق سے سوال پوچھنا تھا کہ جیسے زہر کے پہلے کی جو چار رکعت ناماز ہوتی ہے اب اگر جماعت کھڑے ہو گئی تو آپ نے وہ چار ناماز دو رکعت صرف پڑھنے کا ٹائم ہے تو وہ دو رکعت پڑھنا بعد میں دو یا پوری چار بعد میں پڑھ سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ اگر زہر کے سمجھ چار موقع دو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور زہر مطلب اتنا ٹائم نہیں کہ پوری چار پڑھ سکے ہیں بھائی کا سوال تھا کیا دو پہلے پڑھ لے اور دو زہر کی فرض کے بعد کرے بلکل آپ کر سکتے ہیں بلکہ اس میں تو بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض ناماز کے علاوہ کوئی ناماز دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے صرف فرض ہے جو مغرب کے تینوں اور عشاء کی چار ہے اور زہر کی چار ہے اور اثر کی چار ہے یہ پڑھ سکتے ہیں باقی ساری نفلوں کو دو دو کر کے ہی پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل دو ہی ثابت ہے دو اشراق کی دو دو کر کے آپ پڑھتے چاش کی دو دو کر کے پڑھتے عوابین کی دو دو کر کے پڑھتے تحجد کی دو دو کر کے آپ پڑھتے خام اللہ کی دو دو کر کے آپ پڑھتے ترابی دو دو کر کے آپ پڑھتے چار نہیں پڑھے نفل سب دو دو ہے اور دو دو مطلب دو رکعت کے سلام پہنے یہی ثابت ہے تو یہ تو افضل ہے تو سمجھو آپ گئے اور زہر کی چار کا وقت نہیں ہے تو آپ دو پڑھئے اور دو دو کرکی پڑھئے میں تو کہوں گا زہر کی چار بھی دو سلام سے پڑھئے دو رکعت پھر دو رکعت چار چونکہ اکثر علماء کہتے ہیں فرض نمازی ہے جو دو رکعت سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے باقی سب دو تو آپ دو پڑھ لیجئے اس کے بعد زہر ہو گئے اس کے بعد پھر دو جو موقع داتی پہلے کی اور دو موقع داتی بات کی بلکل آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب دو رکعت بھی نہیں ہوئی مطلب ٹائم ہی نہیں تھا تو آپ پوری چار موقع داتی اور دو موقع داتی بعد میں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں زہر کی بعد چار موقع داتی اور دو جو کہ پہلی پڑھنا چاہیے تھے آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کب تک زہر کا ٹائم ختم ہونے تک بلکل مطلب اثر سے جیسا مثال کے طور پر آپ نے آج زہر کی نماز تھی زہر پڑھ لی چار اور آپ عادت ہے آپ کی موقع دات پڑھتے ہیں آپ اس کے بعد کی لیکن کسی بجے جلی چلے گئے اور آپ کو زہر کا ٹائم معلوم ہے کہ زہر کا ٹائم ختم ہورا چار بجے اور نماز تو دیر بجے پڑھے آپ نے زہر تو آپ کو پتا چلا پونے چار کو ٹائم ملا تھا پونے چار کو حضور کرو اور یہ موقع دات آپ پڑھ لوں جب تک زہر کا ٹائم ہے تب تک یہ بھی ٹائم ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ نے اپنی موقع دا نمازیں نمازوں کے بعد پڑھی اور کچھ سنتیں بھی نمازوں فرض کے بعد آپ نے ادا کی ہے یہ بات بہرحال روایتوں کے اندر ملتی ہے تو آپ بالکل ایسا انشاءاللہ کر سکتے ہیں بعد میں اس کو یا تو دو پڑھ لے پہلے دو بعد میں یا پھر پوری چار بھی چاہے تو بعد میں پوری چار پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ